میری ٹریننگ نہ ہو جہاز چلانے کی لیکن پائلٹ جو ہے وہ اتنا نہ ہے لو کہ میں ساتھ بیٹھا وقت دیکھ رہا ہوں کہ جہاز جو ہے یہ ابھی گرا اور ابھی گرا تو میں پائلٹ کی سیٹ نہ بھی سبھالوں کو پائلٹ کی سبھال کے اور مزے کی باز یہ ہے کہ جہاز کو بچا بھی لوں حالانکہ میری ٹریننگ نہیں ہے میاں جاویلدی صاحب یہ جو ایکانومی کے اوپر جب سے آرمی چیف بیچ میں آئے نہ اس آگڈار صاحب کچھ کر سکے نہ شباز شریف صاحب کچھ کر سکے جب چارٹر آف ایکانومی آیا جو پیش کیا گیا قومی سلامتی کے سامنے ساری پارٹیز کے سامنے اور آرمی چیف نے آ کر ایک رول پلے کیا جس کو رائٹ لی شباز شریف صاحب بار بار اعتراف کر رہے ہیں تو یہ آپ کی جو بیبسی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے آگے اس ویعے سے کہ آپ اس لیول کی آپ کی پرفارمنس نہیں ہے اور وہ جسٹیفائی نہیں کرتے آپ وہ جو ووٹ لے کے آپ ادھر آئے ہوئے ہیں ملک کے لوگوں کا اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر پاتے پرفارمنس کی بیس پہ اور دوسرے دیپارٹمنٹ کے لوگ آتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سٹرونگ ہوتی ہے اور آپ لوگ جو ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے بار بار تعریفیں کر رہے ہیں شباز شریف صاحب بھی رائٹ لیس ہو آپ کامران شاہد جو بات کر رہے ہیں دونوں باتیں درست کہہ رہے ہیں ہم بے بس تھے جب سی پیک لے کر آئے اس وقت بھی ہم بے بس ہیں آج بھی تعریفیں کرنے پر آپ دونوں باتیں ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر میرا سوال یہ ہے جو آپ ہمیشہ سوا دوسروں سے کرتے ہیں میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جو سازشیں ہوتی ہیں جو منصوبہ سازی کی جاتی ہے جس کو ہٹایا جاتا ہے کسی کو لائیا جاتا ہے کیا صرف پاکستان کے اندر سے وہ منصوبہ بندی ہوتی ہے عالمی ادارے جو ہوتے ہیں مالیاتی ادارے کیا وہ اس منصوبہ بندی کا حصہ نہیں ہوتے کیا دنیا کے طاقتور کھلاری جو ہیں وہ اس منصوبہ بندی کا حصہ نہیں ہوتے کیا آئی ایم ایف نے پاکستان کے اندر ڈیڑھ سال میں جو سیاست کی ہے اس سے اندازہ نہیں ہو جاتا کہ دنیا کے مالیاتی ادارے پاکستان کی معیشت کو کمزور سمجھتے ہوئے کیا کچھ نہیں یہاں کرتے اور پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ ان کے ہاتھوں اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے کہاں تک چلے جاتے ہیں انٹرنیشنل ادارے چائنہ ہو سعودی عربیہ ہو یو اے ای ہو ایون جب عبران خان پرائیم اسٹر تھے تو ڈی جی آئی اس آئی اس زمانے کے اس زمانے کے آرمی چیف جا جا کے کریٹیبلٹی اور سٹیبلٹی کی چٹے دیا کرتے تھے ان کو ان پہ لوگ ٹرسٹ کرتے تھے آپ کے سیویلین وزراء خزالوں پر نہیں ٹرسٹ کرتے تھے آج ساگڈار صاحب آئے پہ تو کچھ نہیں ہوا اب عربی چیف بیچ میں آئے بڑی سٹیبلٹی آئی ہے چارٹر او اکانومی بھی آپ لوگ سائن کریں گے اور مجھے پتا ہے کہ یہ آئیڈیا اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ الیکشن سے پہلے سائن کروا لیا جائے ملک کے بیٹر اور بیسٹ انٹرسٹ کے اندر تو کہہنے کا مطلب ہے کہ کمیاں تو کتہیاں آپ کی طرف سے ہیں نا تو دوسرا بندہ سپیس لیتا ہے اسے تو ملک کو بچانا ہے وہ تو آئے گا بیچ میں جہاز تو نہیں کرانا اسے جی سر جی سر یہ مسال یہ مسال کوئی مناسب نہیں ہے آپ جتنے دانشور ہیں نہیں نہیں میں نہیں ہوں سر میں کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں آپ آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں آپ بہت بڑے دور اندیش آبنی ہیں سر آپ جب میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں میں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں بیٹھا ہوں تو میں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں خود کو کیا ہو کہ آپ کو میاں صاحب آپ کو آٹھوے اسمان میں سمجھتے ہیں آپ کی مجھدگی میں تُس ہی بتا لیے اپنے اپنے پیشے پہے ہو پہلے اپنی گھنٹ دے پیشے پہے سی کہ وہ کچھ نہیں کر رہا ہوں تُس ہی اپنے پیشے شروع ہو گئے ہو جی جی آرڈر لاؤ دسو کی کرنا ہے ان میں میری غلط ہے سن لو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے مثال دی چائنہ کی سعودی عرب کی اور آپ نے کہا کہ آپ کے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ جا کے وہاں مینجمنٹ انٹیلیجنس کی بات دے کی میں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جی یار بات تو سن لیے جی 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 میں نے انٹیلیجنس کا نام ہی نہیں لیا میں اس لکھا کر رہا آپ کو اچھا چلے چلے ماف کر دیں ماف کر دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ وہاں جا کے مینج کرتے تھے وہ لوگ یہ آپ یہ ساتھ بتا دیتے کہ چار سال کون حکومت میں تھے اور ان ممالک سے کیسے تلقات ان کے تھے اور کن کو پر مینج کرنا پڑتا تھا اپنی پرفارمنس کو اپنی پرفارمنس کو پر لے کے آئے تاکہ آپ کی سپیس کو لینا سکے اور کسی کو لینے کا شوق بھی نہ ہو یہ پرفارمنس اس وقت تک یہ ایک سیکنڈ یہ پرفامیس اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان کے اندر سہولتکاری موجود رہے گی سیاسی عدمی تحقیم رہے گا